یا ایوہ الذین آمنوا قطب علیکم السیام کما قطب عللہ الذین من قبلکم لعلکم تتکون وقال عز و جل شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن هدل للناس و بینات من الہداء والفرقان فمن شہد منکم الشہر فليسن ومن کان مریضاً ولا سفر فعدت من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم الاسر ولی تکملو العدت ولی تکبرو اللہ علی ما هداکم ولعلکم تشکرون و اذا سعالک عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت الدائی زادان فلیستجیبو لی و اليؤمنو بی لعلہم یرشدون صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری واخلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی اللہم آلہمنا رشدنا و عائزنا من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللہم موفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین حضرات محترم چند دنوں کے بعد ہم رمضان المبارک میں داخل ہو جائیں گے اور رمضان میں اللہ تعالی نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں اور رمضان کا معینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالی نے اپنی عظیم کتاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتاری ہے رمضان اور روزہ اور قرآن کے حوالے سے سورہ بکرہ کا یہ 23 رکوع بہت اہمیت کا حامل ہے اس لیے کہ روزے کے بارے میں حکامات اسی رکوع میں دیئے گئے ہیں اس رکوع کی تین آیات اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں آیت نمبر 183، 145 اور 186 چونکہ وقت تنگ ہے پورے رکوع پر بات نہیں ہو سکتی درمیان میں 184 نمبر آیت بھی میں نے چھوڑ دی جو اہم نقاط ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور یہ اس اعتبار سے رکھنے ہیں کہ بعض اوقات انسان کو بہت بڑی نعمت ملے لیکن اس نعمت کا اگر اسے احساس نہ ہو تو وہ قدر نہیں کر سکتا ہے اور جب وہ نعمت اس سے چھن جاتی ہے تو اس کے بعد اسے خیال آتا ہے کہ کتنی بڑی دولت تھی جو مجھ سے نکل گئی تو رمضان کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بات بدوا دی ہے ویسے تین چیزوں کے بارے میں دیئے میں اس وقت صرف ایک چیز رمضان کا ذکر کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ گناہ نہ بخشوا سکے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے فٹکار ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اس پر آمین کہی ہے آپ سوچیں بدوا کرنے والے محمد الرسول اللہ ہوں اور آمین کہنے والے جبریل امین ہوں تو اب آپ سوچئے کہ یہ بات تو پھر ہے ہی ہے تو اب رمضان آ رہا ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن اگر اس سے پوری طرح استفادہ نہ کیا جائے تو پھر نقصان اور خسران بھی کتنا بڑا ہے پھر گویا انسان لانت کا مستعجیب ہو گیا اس کا حق دار پھیر گیا اس لیے پہلے سے اگر ذہنن آدمی تیار ہو تو پھر یہ کہ اس سے پوری طرح استفادہ کرنا اور اس نعمت کی قدردانی کرنا یہ ممکن ہوتا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ چند نقاط آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ پہلے ہی سے ہم ذہنن اس مہینے سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہونا سب سے پہلی جو آیت نمبر 183 میں بات کی گئی وہ یہ کی گئی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا تھا تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے گویا اس آیت میں روزہ رکھنے کا مقوم یا مقصد تقویٰ کا پیدا کرنا بیان کیا گیا ہے دیکھئے تقویٰ وہ شئے ہیں کہ جو ہماری پوری زندگی کو سیدھا رکھتا ہے تقویٰ وہ چیز ہے جو ہمیں دین پر چلاتا ہے دین پر چلنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جیسے گاڑی کو چلانے کے لیے انجن چاہیے لیکن پٹرول کے بغیر نہیں چلتا تو جو طاقت ہمیں دین پر چلاتی ہے اس طاقت کا نام اس جذبے کا نام اس قوت محرکہ کا نام تقویٰ ہے اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو آپ کو دین کے بارے میں بے شک معلومات ہوں آپ دین پر نہیں چل سکتے آپ کو پتہ ہے نماز فرض ہے اگر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا تو کیسے نین سے اٹھ کر بستر سے نکل کے پڑھیں گے آپ کو معلوم ہے کہ سچ بولنا بہت اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے لیکن اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو جھوٹ لوگ بولتے ہیں جانتا ہوں سواب تاعت و زہود پر طبیعت ادھر نہیں آتی طبیعت ادھر تب آئے گی جب تقویٰ ہوگا تقویٰ نہیں ہوگا تو طبیعت ادھر نہیں آئے گی تو تقویٰ کدھر سے ملے گا کہاں سے ملے گا کیسے حاصل ہوگا تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے یہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا کر دے گا اب آپ سمجھئے کیسے پیدا کرے گا میں نے آپ نے نیت کر لی کہ میں روزہ رکھوں گا کیا مطلب سہری سے لے کے سورج گروب انہیں تک کوئی شے کھاؤں پیوں گا نہیں تو آپ سوچئے دن کو پیاس نہیں لگے گی نہیں پینے کو دل نہیں کرے گا کھانا کھانے کو دل نہیں کرے گا بالکل کرے گا تو آپ روزہ رکھنا ہے تو روکیں گے نا دل کو اپنی خواہش کو روکیں گے نا تو آپ کو پریکٹس ہو رہی ہے کسی چیز کی یا نہیں ہو رہی ہے کیوں روک رہے ہیں اپنے آپ کو کھانے پینے سے کوئی تھانے دار نے روکا ہے آپ کو کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے کہ مت کھائیں پیئے کوئی نہیں پکڑ سکتا ہے تو یہ کیوں آپ روکیں کس جذبے نے آپ کو روکا ہے اللہ کو راضی کرنے کی خواہش ہے اللہ اس کا ڈر ہے اور اللہ کی نرازگی کا خوف ہے کہ جو آپ نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں اچھا اس میں امید کیا ہے امید یہ ہے کہ چند گھنٹے ہی ہیں نا تھوڑا سبر کروں گا مغرب کے بعد کھا پیلوں گا سمجھ گئے نا ایک چھوٹے سے وقت کی ایک پریکٹس ہے پانی نہیں پینا مغرب تک نہیں پینا کھانا نہیں کھانا مغرب تک نہیں کھانا اس کے بعد کھاؤ کھاؤ بھی پیو بھی تو یہ کھانے پینے کی اب اجازت ہے کب مغرب کے بعد تو یہ چونکہ نزدیک سا کا کام ہے تو انسان وقتی طور پر اپنے آپ کو سہارا دے لیتا ہے کہ کوئی بات نہیں چار گھنٹے سبر کرنا ہے چھے گھنٹے سبر کرنا ہے آٹھ گھنٹے سبر کرنا ہے اس سے ایک یعنی چھوٹا سا فاصلہ ہونے کی وجہ سے ہمت پیدا ہو جاتی ہے یہ کام کرنے کی اب آپ سوچیں اگر یہی بات ہوتی کہ نہیں آج نہیں کل کھاؤگے تو ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں اسی سے ہمت ہار جاتے تو یہ وقت تھوڑا ہونے کے وجہ سے ایک ہمت پیدا ہو جاتی ہے تیس دن جب انسان یہ پرکٹس کرتا ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ جو چیزیں اللہ نے مستقلن حرام کیے ان کے لیے بھی اس کے اندر ہمت پیدا ہو جائے کہ کوئی بات نہیں مرتے دم تک حرام ہے یہ اللہ نے شراب حرام کیے تو جنت میں تو پلائے گا یہ اللہ نے اس چیز سے روکا ہے تو بس یہ دنیا کی تکلیف ہے دنیا کے بعد جیسے یہ میں نے افطار کیا تھا تو خوب اپنی فروٹ بھی کھائے جلیبیاں بھی کھائیں دودھ بھی پیا تو جب مر جاؤں گا تو اللہ سب کچھ دے گا تو یہ میں اس زندگی کے حقیر سے وقفے میں اپنے آپ کو اس چیز سے روک لوں جس سے اللہ نے مستقلن حرام کیا اب آپ تو سمجھ آگئی نا کہ روزہ کس طرح ہمارے اندر تقوی پیدا کرتا ہے میں زیادہ تفصیل میں نہیں گیا زیادہ باریکیو میں نہیں گیا موٹی بات آپ کو سمجھا دی کہ چھوٹے وقت کا دورانیاں رکھ کر ایک پریکٹس کرائی تاکہ ایک بڑا روزہ جو پیدائش سے لے کے موت تک کا روزہ ہے اس میں جن چیزوں کو منع کر دیا ہے ان سے بھی اسی طرح منع رہیں جیسے اس روزے میں پینے کھانے سے منع رہتے ہیں بھئی یہ تقوی پیدا ہو گیا اور جب یہ پیدا ہو جائے تو خیر پہلا نتیجہ یہ کہ انسان دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں دوسرا نتیجہ یہ کہ اگر معاشرے میں یہ پیدا ہو جائے بے ایمانی ختم ہو جاتے ہیں معاشرے میں یہ پیدا ہو جائے کرپشن ختم ہو جاتے ہیں پھر دکاندار ملاوٹ نہیں کرتا ہے پھر دکاندار زخیرہ اندوزی نہیں کرتا ہے پھر دو نمبر چیزیں نہیں بگتی پھر تھاندار رشوت نہیں لیتا ہے پھر وکیل جو ہے نا آپ سے فیس لے کے آپ کے مخالف سے نہیں مل جاتا ہے پھر جج جو ہے ٹرک لے کے فیصلے نہیں کرتے جس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے پورا معاشرہ ایک امن کا گہوارہ قانون کی حکمرانی کا علمبردار بن کے کھڑا ہو جاتے ہیں اور جب تک تقوی نہ ہو یہ ڈنڈے کے زور پر ہونا ممکن ہوتا ہے تو پاکستان میں کرپشن نہ ہوتی تو سمجھ آئے تقوی کی کتنی اہمیت ہیں یہ فساد ختم کر دیتا ہے کرپشن ختم کر دیتا ہے گھر میں تقوی ہوگا میاں بیوی نہیں لڑیں گے اولاد اور والدین کے درمیان جھگڑے فساد نہیں ہوں گے یہ تقوی نہیں ہوتا تو یہ ساری پھوٹ پڑتی ہے بعد آتا ہے جو آپس میں جو ہے نا وہ شکرنجیاں پیدا ہوتی ہیں یہ اسی وجہ سے ہوتی ہے جب خدا کا خوف نہیں ہوتا ہے اور معاشرہ بھی سارا بگڑ جاتے ہیں تو کتنی بڑی دولت ہے اور کس ذریعے سے پیدا ہوگی روزے کے ذریعے سے پیدا ہوگی تو پہلی بات تو یہ آئی کہ جو ہی روزہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرتا ہے آیت نمبر ایک سو پچاسی اس میں ایک اور چیز کا ذکر آیا اور وہ یہ ہے کہ شکر بھی پیدا کرتا ہے اور شکر کیا چیز ہے انسان حکمت و دانائی کی چوٹی پر پہنچتا ہے تو وہ مقام شکر کہلاتا ہے ہم نے لکمان کو حکمت دی کہ کر شکر اللہ کا کوئی سمجھدار انسان کوئی علوالباب علوالابسار اپنی زندگی کا سوچ و بچار کر کے تو جس جملے تک پہنچتے ہیں وہ ہیں الحمدللہ رب العالمین کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے یہ انسان کی سوچ و بچار کا نچوڑ ہے یہ کلائمکس ہے انسان کی سوچ کا عروج جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے چوٹی تو بتایا کہ یہ دو چیزیں ہیں کون سا جن کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ یہ آپ کو مقام شکر تک لے کے جائیں گی کون سی دو چیزیں ہیں شہر و رمضان اللذی انزل فیہ القرآن یہ رمضان کا معنی وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ٹھیک ہے نا قرآن کیا ہے ہدل لنناس یہ لوگوں کے لئے ہدایت ہے سارے انسانوں کے لئے ہدایت ہے ہر انسان کی ضرورت پوری کر دیتا ہے ہدل لنناس و بینات من الہدا اور الہدا کی بینات پر مشتمل ہے روشن دلائل جو از خود روشن ہوں جنہیں کسی مزید دلیل کی ضرورت نہ ہو دیکھیں نا سورج نکل آئے تو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی نا وہ اپنے وجود پر خود دلیل ہے وہ بینا ہے اسی طرح سمجھ لیجئے قرآن مجید کی آیات جو ہیں یہ بینات ہیں یہ خود ایک روشن جو ہے وہ منارہ ہیں بینات من الہدا والفرقان یہ فرق کر دینے والا ہے کس میں حق و باطل میں حق و باطل گڑمڈ ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کنفیون ہے گو مگو کی کیفی پتہ نہیں یہ سچا ہے کہ یہ سچا ہے یہ قرآن وہ فرقان ہے جو آپ کو بتا دے گا سچ کون ہے جھوٹ کدھر ہے یہ واضح کر دے یہ لکیرکیں ہی دے گا یہ فرقان ہے تو یہ تو قرآن کی تعریف کی نا شہر و رمضان اللذی انزلہ فیہل قرآن حدل لیناس و بینات من الہدا والفرقان اب آپ اگلی بات سنیے فمن شاہدہ منکم الشہر جو کوئی تم میں سے یہ مہینہ پائے جس میں قرآن نازل ہوا ہے فل یسن اس پر فرض ہے کہ روزہ رکھے اب یہ دو الہدہ الہدہ باتیں ہوگئے ایک قرآن کا نظور ایک روزہ رکھنا پہلے صرف روزہ کا ذکر تھا اب روزہ کے ساتھ قرآن کو جوڑ دیا دیکھئے قرآن کی ایک تو اصاف یہاں بیان ہوئے حدل لیناس و بینات من الہدا والفرقان لیکن دوسری جبوں پہ قرآن مجید کے یہ صفات بھی آئی ہیں کہ یہ شفاؤ لما فی صدور ہے یہ شفاؤ لیناس ہے فی حدن و نور ہے یہ روشنی ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو انسان یعنی انسان کو جو تقوی کے راہ کی رکاوٹ ہے تو وہ دل کا فطور ہے شکر کے رستے کی رکاوٹ کہ دیکھیں میری آنکھ ہے اس کے اوپر اگر کوئی پردہ پڑ جائے تو مجھے نظر آئے گا نہیں نظر آئے گا میرے دل کے اندر شکر کا جذبہ رکھا گیا جیسے میرے آنکھ کے اندر دیکھنے کا مادہ رکھا گیا ہے یہ دیکھتی ہے کان سنتا ہے دل کا جو کام ہے وہ شکر کرنا ہے لیکن کب شکر کرے گا اس کے اوپر پردہ نہیں ہوگا اس پر میل کچیل نہیں ہوگی اس کے اوپر جیسے آنکھ کے آگے کوئی رکاوٹ ہو تو آنکھ نہیں دیکھتی کان میں سکل ہو تو کان نہیں سنتا زبان میں لکنت ہو تو آپ بات نہیں کر سکتے اسی طرح دل کے اوپر پردہ ہو تو آپ شکر نہیں کر سکتے تو یہ جو کتاب ہے نا قرآن یہ اس دل کے پردے کو توڑ دیتی ہے وہ جب پردہ ٹوٹتا ہے تو اندر سے شکر کا جذبہ نکل آتا ہے وہ پردہ کونس ہے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے جی پردہ کونس ہے وہ جو دل پہ پردہ پڑ جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے لالچ حسد لالچ حسد دنیا کی محبت ٹھیک ہے تکبر بغز اناد یہ دل کی بیماریاں ہیں ان دل کی بیماریوں کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے یہ کسی فیزیشن کے پاس نہیں ہے یہ کسی ہارٹ سپیشلسٹ کے پاس نہیں ہے یا یو ناس قد جاعتکم موحظتم من ربکم اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موحظہ آگئی ہے موحظہ کیا چیز ہوتی ہے ہم تو اس کا ترجمہ نصیت کرتے ہیں نا بات سمجھانے کے لئے یہی ترجمہ کر دیتے ہیں وہ چیز نے جیسے ایک دوائی آپ کھائیں نا آپ کے انگ انگ میں چلی جائے آپ کی رگو میں دھس جائے یہ موحظہ ہے یہ دل کی رگو میں گھس جاتا ہے دل میں اتر جاتا ہے وہ آتا ہے نا قرآن مجید میں وَأُشْرِبُو فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلِ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی یہ جا کے دل میں پل جاتا ہے رچ بس جاتا ہے جب یہ دوائی قرآن کی دل میں رچ بس جاتی ہے تو اس کے اندر سے یہ دنیا کی محبت نکال دیتا ہے جب یہ دنیا کی محبت نکلتی ہے تو دل کا جو اپنا جذبہ ہے وہ کون سا ہے میں نے کیا بتایا ہے کون سا جذبہ ہے شکر کا جذبہ ہے وہ اس کے اندر سے خود اُبلتا ہے جیسے آپ ٹوٹی کھولتے ہیں تو پانی نکلتا ہے اس کو نکالنے کے لئے کوئی اور کام تو نہیں کرنا پڑتا صرف وہ رکاوٹ ہٹانی ہے وہ خود نکلے گا جیسے آپ آنکھ کھولتے ہیں تو دیکھنے لگتی ہے کوئی اور زور لگانے کے ضرورت تو نہیں دیکھنے کے لئے ایسے ہی دل کے اندر سے خود بہت شکر کا جذبہ نکلے گا اگر اس کے اوپر دنیا کی محبت کا غلاف نہ چڑھا ہو وہ غلاف کون اتارتا ہے قرآن اتارتا ہے کوئی اور دیکھیں ہم دھوکہ کھاتے ہیں جب سوچتے ہیں کہ فلانے کی نگاہ میرا غلاف اتار دے گا ہم دھوکہ کھاتے ہیں جب ہم سوچتے ہیں کہ کوئی بندہ ہمارا غلاف اتار دے گا اللہ کہتا ہے یہ غلاف کون اتارے گا اس کے لئے میں نے تمہیں کون سی دوائی دی ہے کون سا جو ہے نا آلہ دیا ہے شہر و رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حدل لنناس و بینات من الہدا والفرقان فمن شاہدہ منکم الشہر فالیسن ساتھ چھوٹ دے دی کہ اگر کوئی بیمار ہو مریض ہو وہ گنتی بعد میں پوری کر لے بعد والے اس کی وہ گنتی پوری ہو جائے گی لیکن یہ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ والا برکتیں بھی حاصل ہو جائیں جو رمضان میں حاصل وہ تو رمضان کی برکتیں ہیں وہ اس مہینے میں اللہ نے رکھی ہیں وہ خاص ہیں اور وہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہیں اس میں بہت سے نکات اور بھی ہیں جو اس وقت نہیں بیان ہو سکتے کتاب کا ہمیشہ تعلق روزے کے ساتھ رہا ہے اسلام کو کتاب دی گئی تو ان سے بھی روزہ رکھایا گیا اب یہ دونوں مل کے اصل میں مسئلہ کیا ہے دیکھیں ہماری غزہ جو ہم کھاتے ہیں اس کا ہمارے دل کے اوپر اثرات ہوتے ہیں جو بھی کھاتے ہیں اس کے ہمارے دل کے اوپر اثرات ہوتے ہیں اسی لئے بعض چیزیں حرام کر دی شراب پینے کے بھی اثرات ہوتے ہیں دل پر برے اثرات ہوتے ہیں خنزیر کھانے کے بھی دل کے اوپر برے اثرات اس لئے وہ منع کر دیا ہے فائدہ زیادہ اس لیے ہمیں اللہ نے اجازت دے دی لیکن چاہا کہ سال میں ایک مہینہ ایسا ہو جب کم کھائیں اب میں صرف یہاں پہ یہ گزارش کروں گا کہ افتاری کے وقت بھی کم کھائیں وہ دن کی قصر نہ نکالیں کہ وہ جو نقصان ہو گیا وہ پورا کرلوں بلکہ اس پہ بھی اضافہ کرلوں بس اتنا سا کھا لیں ایک تو سنت پوری ہو جائے افتاری کی اور صبح تک یعنی گزارہ ہو جائے جتنا کم کھائیں گے آپ کے اندر روحانی طرف ہو زیادہ ہوگا اور قرآن آپ پر زیادہ اثر کرے گا اب رات کو کیا کر دن کو یہ کام ہو گیا روزہ رکھو یعنی دل کے اوپر جو وہ غزہ کے اثرات ہیں انہیں کم کرو اور رات کو یہ والی غزہ لو جو روح کی غزہ ہے یہ ترابیاں کیوں ہیں اصل میں ہم نے تو آسانی کے لیے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے یہ عشاء کے ساتھ جھوڑی ہے نا تاکہ چلیں سارے مسلمان ان سے استفادہ کر لیں اصل میں تو یہ قیام اللہ لیل ہے پوری رات ہوتا تھا یہ پوری رات چار رکھتیں پڑو جتنا آپ نے رکھتیں پڑھنے میں وقت لگا ہے کم از کم اتنا وقفہ کرو اس دوران ذکر کرو اذکار کرو کچھ چلیں کھا پی بھی لو تھوڑا بہت اگر کوئی پانی پینا ہے کچھ کرنا ہے تھوڑا رس بھی کر لو پھر اٹھو چار رکھتیں پڑو یعنی یہ اگر ہم حدیثیں دیکھیں نا میں فرض کی بات نہیں کرو واجب اور نفل کی بات نہیں کرو میں روح کی بات کر رہا ہوں تو دن کا روزہ ہے رات بھر کا قیام ہے کم اللہ لہا قلیلہ رات کو کھڑا رہا کریں حضور کو وہ مکہ میں شروع میں تھا نا بعد میں آسانی کر دی لیکن امت پوری کے لیے سال میں ایک مہینہ کر دیا کہ رات کو کھڑ رہا کرو تو ہم وہ قیام اللہ لے اور قیام اللہ لیا تو ہوتا ہے نصفرہ یا ہوتا ہے ایک تہائی رات یا ہوتا ہے دو تہائی رات یہ گھنٹے سوا گھنٹے کرنے ہی ہوتا ہے اور چونکہ ہمارے ہی زمانے میں سونے کا وقت ویسے ہی گیارہ بجے تو ہماری تو رات ضائع ہی نہیں ہوتی نا ہم تو پوری پوری رہ ہی نہیں ہم تو پہلے ہی فارغ ہو جاتے ہیں چاہیے یہ کہ نیند کی جیسے دن کو آپ نے غزا کی قربانی دی رات کو آپ نیند کی قربانی دیں یہ لازم ہے تب وہ ساری روحانی فیض آپ کو حاصل ہوگا تیرے زمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشاہ ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف وہ گرہ نہیں کھل سکتی وہ جیسے میں نے کہا تھا وہ ٹوٹی کھول لیں گے تو پانی گرے گرہ کیسے کھولے گی یہ کتاب آپ کے دل پر نازل ہوگی وہ رکاوٹ دور کیسے ہوگی وہ یہ دو قربانیاں دن کو غزاب گرہ سے پریز اور پیٹ بھر کے کھا کے رات کو آپ جاگ نہیں سکتے بھر لیں گے نا پیٹ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جاگ سکیں تو اس کو ہلکہ ہی رکھیں گے تو تب جاگ سکیں گے اور پھر جاگ کے قرآن مجید سننا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ شکر کا جذبہ اندر سے خود بخود پھوڑے گیرہ کھل جائے گی شکر کا جذبہ نکل آئے گا لالا کم تشکر اور وہ شکر کا تقاضہ کیا ہے شکر کا مطلب کیا ہے مو سے شکر کہہ دینا شکر کا مطلب یہ ہے جو اللہ نے دیا ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے تیار ہو جائے بچا بچا کے نہ رکھنا ہے سب اللہ کی نعمت ہیں اور اللہ کی اگر ڈیمانڈ ہے تقاضہ ہیں اللہ کی راہ میں لگانے میں کوئی پسو پیش نہ ہو جیسے ابراہیم علیہ السلام کو کہا بیٹے کو چھوڑی پھیرو پھیر دی آگ میں چھلانگ لگاؤ لگا دی گربار چھوڑو نکل گئے یہ جذبہ جب از خود نکبل کے آرہا ہو جو حکم اللہ کی طرف سے آئے گا اسے میں پورا کروں گا یہ حقیقی شکر ہے اسے شکر بالجوارح کہتے ہیں ایک ہے شکر باللسان ایک ہے شکر بالکلم ایک ہے شکر بالجوارح اپنے عزا سے شکر ادا کرنا یعنی جو نعمت اللہ نے دی ہیں ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا تیسری شئے ہیں جس کو یہاں پہ کہا گیا رشد رشد کی میں آپ کیا عوضات کروں آپ نے یہ تو سنا نا خلافت راشدہ آپ نے یہ سنا خلفائر راشدین المہدیین آپ نے یہ سنا فلانا راشد تو یہ رشد کیا شئے ہوتی ہے اولائے کا حمر راشدون بھی آیا ہے صحابہ اکرام کے لیے رشد کیا ہے دین کی ایک سمجھ حاصل ہو جانا ہے ایک فہم حاصل ہو جانا ہے یعنی سمجھ کس شئے کا نام ہے میں آسانی سے سمجھاؤں دیکھئے آپ میں سے اگر کسی نے ڈرائیونگ سکھی ہو تو ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو استاز بتاتا ہے کہ یہ ایکسلیٹر ہے اسے دباتے ہیں گاڑی ریس پکڑتی ہے یہ کلچ ہے اس کو دبا کے گیر بدلتے ہیں یہ سٹیرنگ ہے اس سے گاڑی دائیں بائیں موڑتے ہیں یہ تو چیزیں سیکھنے کی ہیں لیکن ایک ہوتا ہے روڈ سنس روڈ سنس تو کوئی نہیں سکھا سکتا ہے یہ تو پریکٹس سے آتا ہے آپ گاڑی چلائیں گے بلکہ بچہ ایکسیڈنٹ کرتا ہے تو آدمی اسے کرتا ہے اب تو صحیح ڈرائیور بن جائے گا کیونکہ وہ تجربے سے آتی ہے روڈ سنس بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ذہنت سے آ جائے وگرنا اکثر ہو بیشتر وہ سائیکل والا بھی جب سائیکل چلاتے ہوئے ہم گرتے تھے نا کہتے ہیں اب تجھے سائیکل چلانا آگئی ہے تو یہ سنس ہوتی ہے نا یہ ذرا تھوڑی علم سے بالاتر چیز ہوتی ہے اچھا یہ اگر ڈرائیونگ والی مثال آپ کو مشکل لگے تو سویمنگ والی مثال لے لیں پانی میں تیرنا وہ تو آپ کو کوئی سکھا باہر تو نہیں سکتا نا وہ تو آپ ڈوبیں گے پانی ناک موں میں جائے گا پھر کچھ آہستہ آہستہ آپ کو ہاتھ پاؤں ڈسپلن ہوں گے اور آپ کو تیرنا آئے گا چلیں یہ مثال بھی اگر کسی کو مشکل لگے تو پھر یہ سوچیں کہ آپ نے وہ گائے بیس کی چوائی کیے وہ کوئی کسی کو کیسے سکھائے گا کہ پہلے کون سے انگلی دبانی ہے اور پھر کون سے وہ تو خود آ جاتا ہے ایک سنس پیدا ہو جاتا ہے یہ جو سنس پیدا ہو جاتی ہے دین میں یہ رشد ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ انسان کو فقی بنا دیتی ہے یہ ایک یعنی اس کے لیے تھنکنگ پراسس نہیں ہوتا کہ آپ سوچیں آپ درست فیصلے کرنے لگتے ہیں آپ صحیح آپ سے کام ہونے لگتا ہے یہ رشد ہے اس رشد تک کیسے پہنچیں گے جب آپ کے اس جسم کا پورا کنٹرول آپ کی روح کے پاس چرے جائیں فیصلے اس دماغ سے نہیں روح کی بنیاد پر ہونے لگیں گے آپ اس جگہ پہ پہنچیں گے وہ روح کیسے تقویت پائے گی روح اس کی بھی کوئی غزار ہوگی نا دیکھیں نا کسی شہر کو تقویت دینی ہے تو اسے غزار دیں گے تو تقویت پاتی ہے نا تو روح کی کیا غزار ہیں سوچیں ہمارے ہاتھ تو کہتے ہیں جی موسی کی روح کی غزار ہے لخ لنت یہ شیطان کی روح کی غزار ہوگی یہ جو روح ہمارے اندر اللہ نے ڈالی ہے اپنی روح میں سے وَإِذَا نَفَقْتُ فِيهِ مِرْرُوْخِي اپنی روح میں سے جب اس میں پھونک چوں یہ جان نہیں ہے جان نہیں ہے روح اور شہ ہے جان تو کتے بلی میں بھی ہے اور جان ہمارے اندر بھی ہوتی ہے روح ڈلنے سے پہلے بھی ہوتی ہے جان روح تو ایک ملاکوتی شہ ہے یہ وہ شہ جس سے فرشتے بنے یہ اللہ نے اپنے میں سے پھونکی ہے انسان کے اندر یہ اس کے اس کا منبع کون ہے اللہ کی ذات ہے اور یہ قرآن کس کے پاس سے آیا ہے اللہ کے پاس سے آیا ہے کون لے کے آیا ہے روح الامین لے کے آیا ہے اور وَيُلْكِ روح یہ خود بھی روح ہے روح الامین اللہ کے اس کلام کو جو روح ہے روح محمدی پہ لے کے نازل ہوئے ہیں تو روح کی غزہ یہ روح ہے روح کی غزہ قرآن مجید ہے جب اس روح کو غزہ ملتی ہے دیکھئے روح کے اوپر غالب کون تھا جسم جسمانی تقاضے روح پر غالب آگئے ہوئے تھے روزے نے وہ آپ غزہ کم کر کے جسم کو کمزور کر دیا جکڑ بندی ڈھیلی پڑ گئی ادھر سے قرآن مجید کی گلوکوز کی بوتل روح کو لگ گئی وہ ہوش میں آئی اس نے آنکھ کھولی ایک بے ہوش آدمی جب ہوش میں آتا ہے خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے آسپٹل چلا جاتا ہے دو دن بعد تین دن بعد ہوش میں آئے گا کس کا پوچھے گا اپنے جس سے محبت ہوگی اس کا پوچھے گا نا بچوں کا پوچھے گا والد کا پوچھے گا بہن بھائیوں کا پوچھے گا یہی نا وہ کہاں ہیں تو روح کی آنکھ کھلے گی وہ کس کا پوچھے گی اس کی تو کسی سے رشتے داری نہیں ہے وہ تو کسی سے نہیں پیدا ہوئی ہے اس کی تو اپنی ایک شان ہے میں ڈرتا ہوں یہ بات کہتے ہو ہے لیکن یہ کہ دل کرتا ہے کہنے کو وہ بھی تو لمیہ لد ولمیہ لد ہے وہ تو کسی سے نہیں وہ تو اللہ نے پھوکی ہے وہ کس کا پوچھے گی پڑھئے آئے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے اب آپ دیکھئے نا یعنی اللہ کی طلب پیدا ہو گئی ہے کیا ہوا کوئی باہر سے انجیکشن نہیں لگایا اندر سے طلب پیدا ہو گئی ہے کس نے پیدا کی یہ طلب وہ روح کے اندر پہلے سے موجود تھی روح سوئی ہوئی تھی وہ جاگے گی تو وہ پوچھے گی نا جگایاں کس نے اس رمضان نے اسے جگا دیا ہے اس کے پورے پروگرام نے اسے جگا دیا ہے جب وہ جاگے گی تو اس کے اندر اللہ کو پانے کی خواہش پیدا ہو جائے گی اب وہ سلف سٹارٹ ہو گیا دھکا سٹارٹ نہیں رہا اب مولوی صاحب کو ضرورت نہیں ہے کہ اسے کہیں کہ آؤ نماز پڑھنے کے لیے اب وہ تبلیغی جماعت کو اس کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے اب اس کے اندر سے جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ میں کدھر جاؤں کہاں ڈونوں کہاں ملے گا ہزا سالہ کا عبادی چنی فہنی قریب او پاگل میں تو قریب ہوں یہ تو دور تھا ذہنی طور پر دور تھا فاصلہ دور کا نہیں تھا سوچ دور نکل گئی تھی تو الٹا چل پڑا تھا یو ٹرن لے کے تو دور ہو گیا تھا ذہنی طور پر میں تو قریب ہی تھا فہنی قریب اور مت گبراؤ کے میں گناہ ہر پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہتا ہوں جب پکارے جس حال میں پکارے جیسے پکارے تمہیں کوئی کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پکڑ کے میرے پاس آؤ کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے کوئی حاجت نہیں ہے کسی کے پاس جا کے اپنے گناہ کا اطراف کرنے کی اور اور کنفیشن دینے کی سیدھے آؤ میرے پاس میں لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں لیکن تقاضہ میرا بھی ہے نا فل یستجیبو لی میں پکار پر لبیک کہنا چاہتا ہوں تو ہونے بھی تو چاہیے نہ میری پکار پر لبیک کہیں اور میری پکار کیا ہے یہ سورہ بکرا ہے میری پکار کیا ہے میرا دین مغلوب ہے میرے گھر پر کفار کا قبضہ ہے وہاں انہوں نے تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے ہیں میری پکار یہ ہے یہ جان تمہیں میں نے دیئے یہ مال اسباب تمہیں میں نے دیئے انہیں میری راہ میں نچھاور کرو اور میرے گھر کو واہ گزار کراؤ یہ پکار تھی جو سورہ بکرا میں لگائے گئے اس کے آخر میں وہ دوا بھی آگئی نا وَنْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ مقابلہ ہے ادھر کافر ہیں انہوں نے اس کے بعد غزوہ بدر ہونا ہے تو ایک پکار میری ہے تمہاری پکار پر میں لبیک کہوں گا میری پکار پر تم لبیک کہو فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيَوْمِنُ بِي اب یہاں ایمان مجھ پہ ایمان رکھیں کا کیا مطلب ہوگا خطابی ایمان والوں سے بات شروع کہاں سے ہوئی اے ایمان والو کتب علیکم اسیان تو فَلْيَوْمِنُ بِي پھر کدھر سے آ گیا اب یہاں مطلب یہ مجھ پہ توقل رکھیں ایمان کی اگلا درجہ ہے بروسہ مجھ پر کریں امید مجھ سے توقل اور اسبات پر نہ ہو حالات کو نہ دیکھیں کہ ہم تین سو تیرہ ہیں اور وہ ایک ازار ہیں مجھ پہ توقل کریں ہاں جو وسائل ہیں وہ ضرور جمع کریں لیکن یہ کہ میرے اوپر بروسہ رکھیں مجھ پر اعتماد کریں میرے پہ امید رکھیں یہ ہے ایمان کا تقاضی فَلْيَوْمِنُ بِي اچھا پھر یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اگر میری نوکری چلی گئی تو کھاؤں گا کہاں سے میں مر گیا تو میرے بیٹوں کا کیا ہوگا میں تو شہید ہو جاؤں گا بچوں کا پیچھے کیا ہوگا تو سوچیں کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے ساتھ چلے اور انسان کا پتر ہو تو اگر اس کی ضرورت ہو تو وہ نہیں پوری کرے گا ہوتے ہیں شریف آدمی کا کیا کام ہے کہ کوئی آدمی آپ کی مدد کرے کہ آپ اس کی مدد نہیں کریں گے مشکل وقت میں تو مجھ سے تمہیں کیوں سوئے ذنہ ہے کہ میں تمہاری مدد نہیں کروں گا تم اپنا سب کچھ میرے لیے لٹا دو اور میں تمہارے بچوں کو جو ہے وہ ایسے پھینک دوں اور میں تمہیں بھوکا ننگا چھوڑ دوں تو یہ سوئے ذنہ مجھ سے کیوں کرتے ہو فلیو منو بھی مجھ کا یقین رکھیں کہ وہ میری اگر اس طرح مدد کریں گے میری پکار پر لبیک کہیں گے میں بھی ان کی ضرورتوں کو پورا کروں گا یہ مصیبتیں جے لیں گے تو رشد کو پہنچیں گے سنس ایسے نہیں ملتی گرے بغیر سمجھ نہیں آتی تھوکر کھائے بغیر عقل نہیں آتی سنس وہ جو اب میں نے وزاق کی تھی وہ ان مشکلات سے گزر کے آتی ہے اللہمہ نے بڑی پیاری بات کی ہے وہ انسان کو یہی جو اس کا سارا آگے پیچھے اس کو کہتے ہیں کہ جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا یہ دنیا چلانا آسان ہے دنیا سمجھنا مشکل ہے کارے جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی یہ جہاں بینی کیسے ہوتی ہے جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا جب تک آپ قربانی نہ دیں اپنا سب کچھ نچھاور نہ کریں دل کی آنکھ نہیں کھلتی اور دل کی آنکھ نہ کھلے تو سمجھ نہیں آسکتی لا اللہم یرشدون یہ قربانیاں دیں گے تو مقام رشد تک پہنچیں گے اور اس کو اگر بائی پاس کر کے سمجھیں کہ کہیں رات کو چلے کاٹنے سے جو ہے نا وہ رشد مل جائے گی تو نہیں ملے گی ٹھوکر کھائیں گے رشد نہیں ملے گی ہمارا وقت پورا ہو گیا جمعہ کے خطاب کا تو بس میں چاہ رہا تھا کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں اور آخری گزارش یہ ہے یہ رمضان میں یہ سب آپ حاصل کر سکتے اور اگر آپ یہ حاصل کرنے کی تگو جو 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 نہیں کرتے ضائع کر دیتے رمضان کو تو میں وہ بات دورانگ نہیں چاہتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددوا کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے ہم اسے ضائع نہ کریں اس سے استفادہ کریں اور کیا معلوم اللہ تعالی ہمارے لئے دین پہ چلنا آسان کرتے ہیں اور میں گزارش یہ کروں گا کہ دین کو روزہ رکھیں اور پورے جذبے کے ساتھ رکھیں کھانے پینے میں احتیاط کریں رات کچھان کو بھی کم کھائیں اور رات تراوی جو ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو جو بھی کچھ یہاں درس قرآن کا اتمام ہو اس کے بعد اس میں بھی بیٹھیں تاکہ ہم جو پڑھیں اس کی ہمیں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجہ میں سمجھ آئے شاید ہماری بھی روح کی آنکھ کھل جائے اکولو کو لہذا و استغفر اللہ اللہ و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان